جی دوستو کیا آپ تبھی لاہور کے انار پر بھی بازار گئے ہیں جو لاہور کے قدیم گرین بازاروں میں شمار ہوتا ہے جی آج میں اس وقت انار پر بازار میں پہنچا ہوں اس بازار میں آپ کو ایک بہترہ اور سمکینہ بڑھائی جس پر قرطوری نیبک لکھنا ہوئے ہیں جو اس وقت برکو سامنے موجود ہیں آئیے ایک شاندار شخصیت کی جنویت اور روشنی ڈاکی ایبک کی پیدائش ایبک قبیلے کے ایک دور خاندان میں پتہ سکتے کے بچپن میں ہی اسے گرداد کا اپنی غلام بناتا پیش کیا گیا ناریخی حوالے بتاتے ہیں کہ اسے نشاعر خود کے ایک قبائلی سردار میں گریشا تھا جس نے اس کے ساتھ اپنے پیٹے جیسے سکھتے ایبک نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی جنید کا اہم مور ثابت ہوگا کیونکہ قبائلی سردار نے اسے بہترین تعلیم فرام کی اور اسے تیر اندازی اور گھوڑ سواری کے فن کی ترکیہ جانتا تاہم ایبک زیادہ دیر تک اپنے آقا کی سرپرسی سے لطفا جو نہ ہو سکا کیونکہ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹوں نے اسے دوبارہ پیش کیا قسمت نے ایک بار پھر ایبک کا ساتھ دیا کیونکہ اس کا نیا آقا مشہور محمد شاہ بودیر بوری بوری سلطنت کے سلطان کے طور پر بوری کے غریبنے کے بعد ایبک نے اپنے غیر محمد کے دار اور شاندار پسیسیات کی وجہ سے ایک بار پھر اپنے نئے آقا کا پسندیدہ تری انسان بن دیا یہ وہ وقت تھا جب ایبک نے صرف غلام رہنے سے آگے بڑھ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا کیونکہ گوری نے اسے امیرِ افرور غلام کا آقا بنا دی امیرِ افرور سے ایبک جنرل کے عوضے پر فائز ہوا وہ شمالی ہندوستان کی بے صرف فتوات کا ذمہ دار تھا اور غوری کا ڈیلی کا بوئیس روئے مقرر کیا گیا تھا بارہ سو چھے میں جب غوری کا انتقال ہوا تو ان کا کوئی مرد وارث نہیں تھا چنانچہ ان کی وسیعت کے مطابق ایبک کو سلطان بنایا گیا یہ وہ وقت تھا جب ایک غلام سلطان کے منصر پر فائز ہوا ایبک ایک ساکھا غلام اب سب کا آقا تھا ایبک نے ایک انکھا قدم اکھایا کہ اس نے بارہ سو چھے میں محومت اور محومت پر غلام خاندان تھے جب اس نے اپنے دورِ حکومت کی آزادی سنبھالی اور اس کے بعد نو دیگر غلام بادشاہ تھے اس کے جانشین جنہوں نے بارہ سو نوے تک ہندوستان کا حکومت بھی وہ بھی ان کی طرح غلام تھے اور اس کی طرح غلام خاندان غلام خاندان کے نام سے حکومت کی گئی ہندوستان میں مسلم حکمرانی کی چھے سکیوں تک خطبت ہی ایبک کی پیروی کی گئی اور غلام خاندان بارہ سنبھے تک تائم رہا سلطنت خط بارہ سنبھا سو چھتیس تک تائم رہی یہاں تک کہ مغلوں نے انتظار سکار گیا تھے ایبک نے ایک سلطان کی حیثیے سے مدان جنگ میں بڑی تعداد میں کو تفادہ سکتی تاریخی واقعات میں مطابق شاہر زو انادری کو جانگرہ نے انتظار بارہ سو دس میں لاہور میں ہوا جب وہ پولوں پیل رہے تھے تو اسے پسندیدہ شوق رہاں ایک ایبک دھوڑے سے گر کر شدید رکھنے ہو گئے تھے انہیں لاہور میں ہی سپورٹ اقاد کیا گیا ایبک تب مقبرہ انار کے بھی بزار کے پیچھے واقع ہے انیس سو ستر کی دہائی کے حوائل میں پاکستان کوسٹر کی وزیر آسنگل سکار علی بکہ نے مقبرہ تیلہ کھڑا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس کی تاریخی اہمیت اور وہاں قطع ہونے والے شخص کے بارے میں نہیں جائے میرے حیال میں مقامی لوگوں کے لیے سیاہت کا ایک مناسب طریقہ کار ہوننا چاہیے اور قلوبہ کو بھی وہاں لے جانا چاہیے تاکہ اس کی لیجنڈ کی زندگی جی فرنز اس وقت اب ہم مال روڈ پر موجود ہیں اور یہ جو ایک کالیشان بیلنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اول ٹولنٹن مارکٹ کی کلونیل ٹائم کی بیلنگ ہے جو کہ اٹھارہ سو چونسٹ میں وجود میں آئی تھی اور بہت خوبصورت اس کا نقشہ ہے اور بہت خوبصورت بیلنگ ہے وڈ ورک کی بہت اچھا استعمال ہوا ہوا ہے تو آئیے اب اندر چل کے اس کا مزید اس کو ایکسپلور کرتا ہے مال میں مشہور ٹولنٹن مارکٹ اٹھارہ سو چونسٹ میں پہلے پنجاب نمائش ہال کے طور پر تعمیر کی گئی تھی اور بعد میں اسے ٹولنٹن مارکٹ کے طور پر مارکٹ پیلس کے طور پر استعمال کیا گیا تھا یہ امارت اٹھارہ سو نوے تک لہور میوزیم کے استعمال میں رہی ہے امارت کا اگوارہ ہر طرف ایک وسی برامدے کو بڑھاتا ہے جو لکڑی کی چوکھٹوں پر سپورٹ کرتا ہے گڑے والی چھت کو پیرا کوٹا میں تیار کیا گیا ہے اور اسے لوہے اور شیشے سے بنے دو کالے مناروں سے سہارا دیا گیا ہے ان ٹاورز کا مقصد امارت کی مرکزی ہالوں کو قدرتی روشنی فرام کرنا ہے اندر لکڑی کی چھتیں اس جگہ کی ایک اہم حصوصیت کسی کی توجہ حاصل کرتی ہے لکڑی کے چہتیروں اور شافٹوں کا ایک پیچیدہ جال جو تمام ہالوں میں چھت کے ساتھ چلتا ہے یہ مارکٹ 1940 کی دہائی کے وسطہ خریداری کے لیے سب سے مرکزی اور مسالی جگہ سمجھی جاتی تھی لہور کی اپنی یاداشتوں میں ڈگلس نے مارکٹ میں فروخت کے لیے دستیاء مختلف قسم کے اشیاء کا حوالہ دیا ہے مین گیلری میں ایک کیو سیک رکھا گیا تھا جس میں مختلف قسم کے سامان کی نمائش ہوتی تھی اب آپ جیسے آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا ہے کہ یہ جو پینٹنگز ہیں یہ مختلف آرٹسٹوں کی ایکزیبیشنز یہاں پہ اب ہوتی ہیں اور ساتھ ہی انسی اے ہیں انسی اے کے سٹوڈنٹس بھی یہاں پہ ان کے بھی فن پا رہے ہیں یہاں پہ نمائش کے لیے لگائے جاتے ہیں اور بہت خوبصورت پینٹنگز ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ جب ادھر آئیں گے اور ان پرسن ان کو دیکھیں گے تو آپ کو مزید اس کی ڈیٹیلز بھی پتا چلیں گی ایز این آرٹسٹ آپ کو زیادہ اس کی نالج کا آپ کو اضافہ ہوگا آپ کے نالج میں اور بہت اچھا مینٹین کیا ہوا ایریا ہے یہ بیسے تو یہ کسی زمانے میں مارکٹ کے طور پر یہ ٹولنٹر مارکٹ تھی لیکن اب یہ کیونکہ ایکزیبیشنز اور مختلف آرٹ گیلریز اور آرٹ ورکشاپس کے لیے اب یہ ایریا یوز ہوتا ہے تو بہت زبدست پینٹنگز ہیں آپ لوگ جب آئیں گے اس کو انجوائے کریں گے خاص طور پر جو آرٹسٹ حضرات ہیں جو پینٹنگ سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ تو ضرور اس ایریا کو اور اس گیلری کو پسند کریں گے موسیقی 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 جی دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ آہ وی لگ پسند آیا ہوگا آج آپ نے قدب الدین ایبک کا ٹوم دیکھا ہے اور اول ٹو لنٹن مارکٹ جو کہ اب ایگزیبیشن ایریا جس کو آہ کر دیا گیا ہے ورکشاپس ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا وی لگ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خود بھی ان جگہوں کو وزٹ کریں گے اور آپ اس کو اپنی فیملیز کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور مزید دوستوں کے ساتھ بھی اور آئی ہوپ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں تو انشاءاللہ اگلی وی لگ میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا